دیش کی رازدانی دلی میں ان دنوں ہوا اسطر بے خد قراب سرینی میں بنا ہوا ہے ویدلی کے علاوہ دیش کے قیراجوے میں ہوا جیرلی بنے ہوئی ہے بیار کی رازدانی پٹنا میں بھی لوگ جیرلی ہوا کی چپیٹ میں ہے پٹنا سمیت ہاجرپور میں بھی ایکیوائی چار سو کے پار پہنچ گیا ہے جو کی بے خد قراب سرینی مانی جاتی ہے اور ایسے میں اب لوگوں کے لیے سانس لینا بھی خطرے سے کم نہیں ہے لیکن لوگ دم گھوٹو ہوا میں سانس لینے کو مضبور ہے پٹنا سی نیوز سٹریٹ سمباداتا نے جا جا لیا دیکھئے ریپور تیش کی رازدانی دلی سمیت او بیار کے رازدانی پٹنا کا بھی ہوا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں پوری ترکیے سے پردوشت ہو چکا ہے دیکھئے اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ دیکھئے جو ائر کولیٹی انڈیکس ہے وہ قریب دو سو تک پہنچ گیا ہے پٹنا کے وی وی آئی پی علاقے میں اس طریقے کی تصویر ہے تو الگ الگ جگہوں پہ اور زیادہ پولیوشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پولیوشن کے بڑھتی خطرے کو دیکھتے ہوئے اب پرشاسن جو ہے وہ الیٹ ہوئی ہے لیکن صبح صبح اگر رازدانی کی بات کی جائے تو تمام جگہوں پر سموگ دیکھنے کو مل رہا ہے پردوشت ہوا سے لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے یا یوں کہہ لیں کہ زہریلی ہوا سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پرواوت ہو رہے ہیں اب ایسے میں راجے سرکار تمام جگہوں پر چھرکاب ضرور کروا رہی ہے وارٹر سپری کرایا جا رہا ہے لیکن باوجود اس کے ستی جو ہے وہ اندرنتن سے باہر ہوتے جا رہی ہے عام طور پر دلی میں جس طریقے کی ستی ہو گئی ہے ویسی ہی اب رازدانی پٹنا میں ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ائر کولیٹی انڈیکس جو ہے وہ لگتار خراب ہوتے جا رہا ہے بیہار کی اگر ہوا کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پردوشت ہوتی جا رہی ہے اور خاص کر رازدانی پٹنا کی اگر صبح کی بات کی جائے تو عام طور پر نو بجے تک اگر ہوا کی بات کی جائے تو اس قدر خراب ہے کہ تمام جگہوں پر سموک نظر آتا ہے فوق کی وجہ سموک نظر آ رہا ہے اور کئی نہ کئی ایک پریشانی کا سبق ہو گئی ہے لیکن راجس سرکار کا صاف کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کے ستی ہوتی ہے تو تمام وہ ستیہ اگر اتپن ہوتی ہے تو تمام وہ کارے کیے جائیں گے جس سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے لیکن فیلحال دھیرے دھیرے پٹنا کی ہوا جو ہے وہ بھی پردوشت ہوتے جا رہی ہے ویڈیو جنرل ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پٹنا